بولنگ لینپ کے بارے میں خیال آپ کا صحیح تھے یہ ٹرائفیکہ صحیح ہے پاکستان کے لیے شاہین آمیر اور نسیم کا ایٹر ٹائم تو تین فاس بولوں کے ساتھ ہی آپ جا سکتے ہیں دانش کیونکہ آپ کے پاس بولنگ میں بہت زیادہ آپشنز موجود ہیں لیکن محمد آمیر کے آنے کے بعد پاکستان کی بولنگ جو ہے اس میں کافی استحقام مجھے دکھائی دے رہا ہے لیکن اب اچھا یہ ہوگا کہ ہم ایک ہی کمبینیشن کے ساتھ ہر میچ نہ کھیلیں اور فاس بولنگ میں جو ہے وہ دو تین سے زیادہ میچ نہ کھلائیں کہ سکو بھائی آپ ہمارے پاس کافی اچھی چوائسز آگئی ہیں اور بس یہ ہے کہ شاہین ایکسٹرارڈنری پریشر نہ آپ نے اپر لے اب تو پریشر کم ہو گیا ہوگا خاص طرح پر اگر آمیر کو ٹیم میں لائے گیا اس سوچ کے ساتھ کہ وہ اسسٹ کریں گے اور سپورٹ کریں گے اچھا پریشر بڑھا آپ دوسرا انگل سے آ رہے ہیں جو فیکٹ ہے یا مطلب ہے کہ دیکھیں میں تو کرکٹ کی لوجک کے ساتھ سے بات کرتا تو میرے کسی سے دشمنی نہیں ہے بلکل آبیس لی سر جب دو کمپیٹیشن آ جاتا ہے تو بھی جو یہ ایسا سوچتا ہے وہ غلط سوچتا ہے ماجرد پیسا میں کسی کی دشمنی نہیں کر رہا وہ جو چالیس سال کہتے ہیں کہ سہرہ ہے کیا کہتے ہیں دشت کی سیائی میں سوری دشت کی سیائی میں ایسی بال تھوڑی سفیت کر لیے مقصد ہے کہ ایک ایکسپیرنس کی بات کر رہا ہوں تو آپ کے پاس جب ایک اور آپ کی جیسا پلیئر آ جائے تو پھر تھوڑا سا کمپیٹیشن بڑھتا ہے ہاں آپ جیسی آؤٹ کرنا شروع ہو جائیں گے تو پھر آپ کہیں گے واہ میں تو آئیم دی بیسٹ وہ ایک کونفیڈنس لیول آپس آ جاتا ہے تو یہ ایک کمپیٹیشن کریئٹ تو ہو گیا ہے تو اب کل تو انہوں نے دو گینے کی ایک وائٹ تھی ایک بہت اچھی کر دی بہت اچھا گین پڑھ کے اندر آیا اب اگلے میں تو یہ چاروں کے میچس ہوں پورے تاکہ ہمیں پوٹینشل تو لڑکوں کا پتہ لگنا شروع ہو جائے کون کتنے پانی میں بلکل اور بھٹی صاحب یہ بھی زاویہ زاویہ کی بات ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ ہیلڈی کمپیٹیشن بھی ہو سکتا ہے دونوں ایک دوسرے سے بازی لدہ نہیں کوشش کر سکتے ہیں اور زیادہ ایفرٹ لگا سکتے ہیں ایونچلی فائدہ پاکستان ٹیم کا ہی ہوگا اگر ہم یہی بولنگ لائن اپ دیکھتے ہیں تو پاکستان سے جتنا ہمارے پاس آپشن زیادہ ہوں گے پاکستان ٹیم کے لیے فائدہ ہے لیکن ہم نے بیٹنگ میں ایک نوجوان بیٹسمن کو ڈال دیا ہم نے آل راؤنڈرز میں نوجوان آل راؤنڈر کو ڈال دیا ایک سپنر کا ہم نے ڈیبیو کروا دیا تو میرے خیال میں ایک نوجوان فاس بولنگ کو بھی اگر کل کلا دے تھے زمان خان یا عباس آفریدی کو تو زیادہ بہتر تھا لیکن چلے برا آپشن نہیں ہے لیکن ابھی ہمارے پاس عباس آفریدی اور زمان خان اگلے بیچز میں کھیل سکتے ہیں لیکن محمد وسین جونئر کو ہم نے ڈراؤپ کیا ہوا ہے اس سیریز سے ہاریس رو فانپٹ ہے تو یہ بہت ایک ہیلدھی کمپیٹیشن ہے کہ فاس بولنگ میں ہمارے پاس اچھے بولرز آ رہے ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹوچر میں یہ فاس بولرز اپنی انجریز وغیرہ سے بھی بچ سکے کیونکہ ہمارے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے فاس بولرز آتے تو ہیں پھر لمبی انجری کی وجہ سے لمبے عرصے کیلئے باہر ہو جاتے ہیں لیکن ابھی دیکھ ایک اچھا سائن ہے کہ محمد آمیر بھی ٹیم میں آگئے ہیں نسیم شاہ بھی ہیں شائن شاہ آفریدی بھی ہیں اگر فٹ ہو گئے تو ہمارے پاس بہت ہیلڈی کمپیٹیشن ہوگا دانش ایک جو سب سے انٹرسنگ چیز میں نے دیکھی میں کل سب کے سٹیٹس دیکھ رہا تھا کہ زمان خان نے ایک بھی فرس کلاس میچ لکھے تھا اور کل وکار یونس یہ بھی آتی ہے یہ بھی نیشنل ٹی وی بے بیٹھے یہ بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا کل وکار یونس نے بھی انہوں نے بلکل وہی بات کی جو میں کہتا ہوں کیونکہ جی مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ ہمارے لڑکے ڈومیسٹی کرکٹ فرس کلاس کرکٹ کا انہوں نے نام بھیا کہ وہ نہیں کھیل رہے نہیں بچ سکندر پھر آپ ریوارڈ کر دیتے ہیں اگر وہ فرس کلاس کرکٹ نہیں کھیلتے ہیں اور وہ ترجیل دیتے ہیں پھر آپ ان کو واپس ٹیم میں لے آتے ہیں نیوزیلینڈ ان کو چھوڑ کے ٹیم میں واپس لے آتے ہیں تو فرس کلاس کرکٹ نیوزیلینڈ کے میں پوری ٹیم کا بھی بائیو ڈیٹا دیکھ رہا تھا تو سب نے تقریباً سب نے کوئی پندرہ پندرہ تو کم سے کم جو تھا وہ پندرہ فرس کلاس محسوس تھا دانش اس کی میں آپ کو وجہ بتاؤں ہمارے یہ لڑکے جو خاص طور پر فاس بولرز ہیں یہ فرس کلاس کرکٹ اس لیے نہیں کھیلتے اس لیے فرس کلاس کرکٹ نہیں کھیلتے کہ اُٹھ وقت ہماری انٹرنیشنل کرکٹ چل رہی ہوتی ہے اب یہ جو آنے والا فرس کلاس سیزن ہے اس کے دوران پاکستان کی بنگلہ دیش کے ساتھ ٹیسٹ سیریز ہے پاکستان ساؤتھ ایفریقہ کا ٹور کرے گا پھر انگلینڈ نے پاکستان آنا ہے پھر پاکستان نے وندے کھیلنے آسٹریلیا جانا ہے تو ہمارا جو انٹرنیشنل سیزن ہے وہ ہماری فرس کلاس کرکٹ کے ساتھ بھٹی صاحب ہمیں یہ تھوڑی چیز کلیر کرتا ہوں جو انگلینڈ میں کرکٹ ہوتی ہے بھٹی صاحب وہ سمرز میں ہوتی ہے ٹھیک ہے تھوڑا اوٹ کاؤنٹی کرکٹ چل رہی ہوتی ہے اور تھوڑا اوٹ انٹرنیشنل ایونٹس چل رہی ہوتے ہیں اسی طرح آسٹریلیا میں بھی ان کا سمر ہوتا ہے یا بھنٹر ہوتا ہے جو کہ پورا ان کا سٹیٹ کرکٹ چل رہی ہوتی ہے ان کا انٹرنیشنل کرکٹ چل رہی ہوتی ہے تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اسکیوز ہے بھٹی صاحب بہت سارے پلیئرز نہیں کھیل پاتے ہوں گے کیونکہ ناشنل ڈیوٹیز ہوتی ہیں لیکن بہت سارے پلیئرز جو کہ ٹیم کا حصہ نہیں ہوتے اور فارغ ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کھیل رہے ہوتے دیکھیں ایک جو سککو بھائی بات کرنا یہ بات بلکل صحیح ہے لیکن آسٹریلیا اور انگلینڈ کی ٹیمیں اپنے جو ان کا سیزن چل رہا ہوتا ہے اس طرح باہر ٹور نہیں کرتی ہماری ٹیم جو ہے وہ اوے ٹور کر رہی ہوتی ہے پھر ہمارے ایک اور چیز جو میرا خیال میں اچھی چیز نہیں ہے جو لڑکے ٹیسٹ ٹرکٹ نہیں کھیلتے وہ فرسلاس کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں اب اماد وسیم کی ہم مثال لے لیں یا محمد آمیر کی مثال لے لیں پاسٹ میں وہاب ریاض بھی یہ کرتے تھے جب وہاب ریاض ٹرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے جب سیلیکٹر بن گئے وہ بھی فرسلاس ٹرکٹ نہیں کھیلتے تھے کہ بھئی میں تو بیس آور کی ٹرکٹ کھیلتا ہوں میں کیوں ٹیسٹ ٹرکٹ کھیلتا ہوں پھٹی صاحب اسمان نے بھی صرف دو فرسلاس ٹرکٹ کھیلنے میں اس کی عمر 28 سال ہے ہم پیسرز کی بات کر رہے تھے اب آس آفریدی اور زمان خان اگر آپ کے ڈگاؤڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ کے ڈگاؤڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں محمد آمیر کی ریٹائرمنٹ واپس لینے سے حارس روف ابھی اس ٹیم کے ساتھ ہیں نہیں تو آباس آفریدی، زمان خان، محمد وسیم جونیر، آمیر جمال ان میں سے کوئی ایک ہی اگر آپ ٹریڈیشنل اپنے فاس بولر کی طرح جاتے ہیں پھر ایک ہی جو ہے ورلڈ کپ کی اسکارڈ میں جگہ حاصل کر سکے گا تو فاس بولنگ میں بہت زیادہ کمپیٹیشن ہے آمیر، شاہین اور نسیم مجھے ان تین کی پلیس تو کنفرم دکھائی دے رہی ہے باقی دو پلیس کے لیے کمپیٹیشن ہے آمیر جمال بھی ایک ایسا آپشن ہے سکندر نہیں اسنین ہے، آمیر جمال ہے، محمد علی نے بڑی اچھی بالنگ کی ہے اس دفعہ اس کا بھی ایک آپشن ہے اور حسان اللہ تو بیچارہ انفٹ ہو گیا محمد علی ایک ایسے بولر ہے جو کہ فرس کلاس کھیلتے آئے ہیں ریگولر کھیلتا ہے بیچارہ تو اس کو بھی دیکھنا ہے مجھے دیکھیں جو لڑکے فرس کلاس کھیلتے ہیں وہ ان کے ذہن میں کیا بات آ رہی ہوگی کہ ہم تو کھیل رہے ہیں مگر ہمیں کوئی دیکھ ہی نہیں رہا تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تو پی سی بھی جس طرح ڈیسائٹ کریں بھٹی صاحب جس طرح کرکٹ کے معاملات چل رہے ہیں بہتری لانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایون جو نیوزلینڈ کی سیریز کو اگر ہم سپیسیفکلی دیکھیں تو یہاں پر کوشش کی گئی ہے کہ نئے پلیئرز کو انڈک کیا جا سکے ہاں ہم یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ جو سیلیکشن کا میار ہے وہ پی ایس ایل پر بیس نہیں ہونا چاہیے وہ فرس کلاس پر بیس ہونا چاہیے بٹ ہمارے سامنے جو لڑکے ہیں ایسا لگتا ہے میریٹ پر سامنے آئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ پرفارم کر کے سامنے آئے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو منبایا ہے اور ان کے ساتھ پر ایکسپیرینس بھی ہے نا نہیں فلکل دیکھیں یہ سیلیکشن کمیٹی اس نے پہلی ٹیم سیلیکٹ کی ہے تو اس کو ہمیں کریڈٹ تو دینا پڑے گا کہ انہوں نے چاہے پی ایس ایل کی پرفارمس کو بینچ مارک بنایا ہے لیکن انہوں نے نئے لڑکوں کو موقع دیا ہے لیکن محسن نکوی صاحب نے ایک اور جو اچھی چیز کی ہے انہوں نے پچھلے دنوں اپنے سارے جو ڈیریکٹرز ہیں ان سے میٹنگ کی ہے ان کو کہا ہے کہ مجھے میے کے فرسٹ ویک میں ایک کامپریہنسیف پلین دیں اس پلین کے مطابق مجھے یہ بتایا جائے کہ کس گراؤن پر کون سا ٹورنمیٹ ہونے ہے کیونکہ پاسٹ میں ہی ہوتا ہے کہ ہمارا مثال کے طور پر کائدازم ٹروفی کے میچز نیشنل سٹیڈیوم کراچی میں اناؤنس ہو گئے اور نیشنل سٹیڈیوم کراچی میں کوئی اور ایونٹ آ گیا تو وہ میچ پھر کسی چھوٹے گراؤنڈ شیفٹ ہو گئے تو اب ایک پروپر کیلنڈر جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے جس میں انڈر نائنٹین ایٹین فرسٹ کلاس کرکٹ انٹرنیشنل کرکٹ ویمنز کرکٹ اس میں بالکل انہوں نے کہا ہے کہ ایک پروفیشنل طریقے سے پلین بنا کر میرے سامنے پیش کیا جائے تو امید تو یہی ہے کہ اب پاکستان کرکٹ میں بہتری آئے گی لیکن امید میں دنیا قائم ہے میرے خال میں ہمیں اچھے کی توقع رکھنی چاہیے جتنے انڈیویجولز ہیں اتنے اپینینز ہیں یا یا نوماڈا وات ٹیم دی آناؤنس یقینی طور پر ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہوں گے جو کہ کچھ ناموں سے خوش نہیں ہوں گے کچھ لوگ ہوں گے جو بہت زیادہ مطمئن ہوں گے تو آپ ہر کسی خوش نہیں کر سکتے ہاں آپ سب سے بہترین سکوارڈ ضرور سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ سکوارڈ سٹیپ ان دی رائٹ ڈریکشن ضرور ہے کیونکہ ورلڈ کپ کھیلنا ہے آپ نے آگے کوئی شک نہیں ہے دانش اس میں لیکن یہ سیریز جو ہے نیوزلنڈ کے ساتھ پانچ ٹی ٹوئنٹی میچوں کی یہ بہت سارے کھلانیوں کا مستقبل طے کرے گی کیونکہ میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس سیریز میں آپ ایکسپیرمنٹ کر سکتے ہیں پھر آپ کے پاس آگے سوچنے کا زیادہ آئیلنڈ کی خلاب بھی آپ سوچ سکتے ہیں دانش ایک کٹ آف ڈیٹ انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کی اس کو آپ نے میٹ کرنا ہے تو انگلنڈ کی جس سیریز میں ہم چار ٹی ٹوئنٹی میچ میں خسمہ تازمائیں گے وہ سکوارڈ جو ہے وہ ورلڈ کپ سکوارڈ ہوگا وہ پکا والا سکوارڈ ہوگا اس کی طرح نظر رکھنی ہے جی بالکل ٹھیک بٹ سکنڈر we were one of the lucky teams جن کے پاس option تھا ورلڈ کپ سے پہلے matches کا ہمارے پاس option تھا کہ ہم کچھ matches میں experimentation کر سکیں so we need to make the most of it یہ opportunities آیا ہوگئی تو پھر تو شاید پھر پریویس ورلڈ کپ نہیں نہیں یہ والا جو ورلڈ کپ ہے اس میں بھی ہے پریویس میں بھی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو ہم تو صحیح فیصلے ہم کر نہیں پائے تھے ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ عبرار کو کھلا کے دیکھ تو لو ساؤت شاکیل کو کھلا کے دیکھ تو لو ان سب کو کھلا کے دیکھ لو مگر کسی کے کاندھ میں جو ہی نہیں رہنگی تھی اس زمانے میں جو لوگ تھے انہوں نے تو بس یہ فیصلہ کیا تھا ساؤت شاکیل کو مس کر رہا ہے ہم نے ابھی تک اس بارے میں بات نہیں کی دی آپ نے ذکر کیا تو مجھے یاد آئی یہ تو حال ہو گیا دیکھیں ہمارا ہمارے پاس چوائس بہت اچھی آگئی ہیں بلکل بلکل it's a good problem to have وہ تو اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس چوائس اچھی آگئی ہیں لڑکے اچھی آگئے ہیں فرحان خان بھی رہ گئے ہیں ان کی بھی باری نہیں آئی he's a very good player وہ بھی بہت اچھا کھیلتے ہیں تو وقت ہے کہ یہ اچھی چیز ہے مگر اگر کرکٹ بورٹ اس طرح کے rules بنا دے کہ جی دومیسٹر کرکٹ کھیلنا مست ہے اگر آپ نہیں کھیلتے دومیسٹر کرکٹ کے جو ورلڈ کپ جیتی تھی ٹی ٹوینٹی کا ہر لڑکے نے ستر اسی سو دو سو فرس کلاس میچز کھیلے and they are still playing بلکل اور یہ پوری دنیا کا rule ہے اور بھرپور کرکٹ کھیل رہے ہیں وہ پوری مانداری کے ساتھ یہی چیز وقار یونس نے بولی نہیں یہی کل ہی بولی ہے وقار یونس نے کہ انہیں افسوس ہو رہا تھا کہ ہمارے لڑکے فرس کلاس کرکٹ نہیں کھیلتے ٹھیک پاکستان کی اس ٹیم میں بیٹرز بھی موجود ہیں بولرز بھی موجود ہیں تو آپ نے اچھا پور فارم کرنا ہے اور اپنا سپاٹ پر قرار رکھنا ہے پاکستان ٹیم میں